امریکہ میں کورونا وائرس کے جو کنفرمڈ کیسز ہیں وہ 33000 کو کراس کر رہے ہیں اور جو مرنے والوں کے نمبر سے وہ 425 کو پار کر گئے ہیں یعنی سیچویشن یہاں پر ابھی بھی کابو میں ایک طرح سے نہیں آ رہی ہے جو امریکن ایکانومی ہے اس پر کافی سٹریس ہے لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں جو سمال اسٹابلشمنٹس ہیں ان پر کافی سٹریس ہے تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایکانومی کو ہیل پہنچانے کے لیے پریسٹین ٹرمپ کی جو administration ہے وہ کوشش کر رہی ہے ایک پیکج کو put together کرنے کی جو قریب 2 trillion dollars کا بتایا جا رہا ہے امریکن ہسٹری میں اسے سب سے بڑا financial rescue package بھی کہا جا رہا ہے لیکن لوگوں تب مدد تب پہنچے گی جب یہ package US Congress سے پاس ہو کے باہر جائے گا اور اس package میں جیسا کی reports ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کو cash benefits دیا جائے گا جیسے اگر ایک آدمی ہے اس کو 1200 US dollars کا one time payment مل سکتا ہے اگر family of two ہے یا پھر couple ہے کوئی تو انہیں 2400 dollars تک cash benefits مل سکتے ہیں اور اگر family of four ہے تو انہیں 3000 US dollars تک بھی مل سکتے ہیں اس میں small establishments ہیں businesses ہیں جو health care services ہیں ان کی بھی help کرنے کی بات کی گئی ہے لیکن یہ جو bill ہے ابھی US Congress میں فسا ہوا ہے کیونکہ Democrats اور Republicans ہیں اس کے جو provisions سے اس پر پوری طرح agree نہیں کر پا رہے ہیں اور جو Democrats ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو بڑے businesses ہیں ان کو زیادہ یہ favor کرتا ہے یہ package اور اس میں اور کام کیے جانے کی ضرورت ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں US Congress ہے اس پر اس bill پر یا پھر یہ جو package ہے اس پر کیا نکل کر آتا ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں کئی دنوں سے چیزوں کی کمی ہے equipment کی کمی ہے ویسے ریپورٹس ابھی بھی آ رہی ہیں حالہ کہ President Trump ہیں وہ White House میں daily press briefing کرتے ہیں journalist سے بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے face masks ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ventilators پر وہ کام کر رہے ہیں hospital beds کی جو کمی ہے اس پر انہوں نے جو Washington state ہے California ہے یا پھر New York state ہے انہیں تک پہنچانے کے لیے اس پر انہوں نے کام کیا ہے وہاں تک وہ help پہنچ رہی ہے لیکن ابھی بھی جو complaints ہیں وہ ابھی بھی آ رہی ہیں New York city کے جو میئر ہیں Bill de Blasio انہوں نے ایک interview میں کہا ہے کہ اگلے دس دنوں میں اگر ventilators لوگوں تک نہیں پہنچے تو لوگوں کی موت ہونی شروع ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ April اور May میں situation اور خراب ہوگی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے President Trump سے military کو بلانے کی بات کی ہے تاکہ انہوں کی doctors ہیں انہوں کی expertise ہیں ان کا استعمال کیا جا سکے لیکن ابھی بھی انہوں نے اس بارے میں نہیں سنا ہے President Trump سے اور اس پر اور کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے Illinois کے governor ہیں انہوں نے بولایا کہ چیزوں کی کمی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے open market میں جانا پڑا ہے چیزوں کو خریدنے کے لیے gas mask gowns ہیں انہیں خریدنے کے لیے اور انہیں ساتھ کے جو states ہیں ان سے compete کرنا پڑا ہے یہاں پر جو economy کی حالت ہے اور جو situation ہے اس سے social unrest کی بھی بات کی جا رہی ہے اسے police department ہے ان کی responsibility بڑھ جاتی ہے کہ situation کو control میں رکھا جائے لیکن جو police departments ہیں وہاں سے بھی confirmed coronavirus کے cases آ رہے ہیں reports ہیں نیویورک police department یا پھر دوسرے کچھ اور police departments ہیں وہاں سے بھی ایسی cases report ہو رہے ہیں وینیت خریہ بی بی سی واشنطن